جی اسلام علیکم میری بہن بتائیے گا کیا وجہ کیوں احتجاج کر رہی ہے بھائی ہماری بچی آئی نو دن ہو گئے گزر گئے ہیں نو دن ہماری بچی نہیں مل رہی کتنے سال کی بچی ہے اور کیا وجہ بنی کس طرح سے گم ہوئی تین سالہ بچی ہے دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے کھیل رہی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر چلے گئی ہے غفلت بھی نہیں کی بچی کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر چلے گئی ہے پولس جو ہے وہ بھی نکام ہو گئی ہے آتی رہی ہے پوچھ گیش کر کے چلے جاتی رہی ہے پر ہماری بچی کا انہوں نے کچھ پتہ نہیں چلایا کہ وہ کدھر ہے دونڈنا ہے نہیں دونڈنا ہے وہ کیا کر رہی ہے جب ہمیں بچی نہیں ملی ہم ان کو کیا کہیں ہمارا تو مطالبہ بچی کا ہے نا ہمیں بچی ملنی چاہیے کسی لاکہ سے بچی غائب ہوئی ہے ابراہیم روڈز مونچی ہسپیٹل کی بیک سیڈ پہ آپ رہتے ہیں وہاں سے بچی غائب ہوئی ہے مقامی پولیس جو ہے تھانے کی ان کے پاس بھی گئے ان کی جانب سے بھی تک آپ کو کوئی رسپونس نہیں دیا کچھ نہیں ملا ہمیں بس دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں پوچھ گیش ہو رہی ہے پر ہمیں تو بچی کا پتہ چلے تو پھیلی ہے نا آ جاتے ہیں پوچھ گیش کر کے چلے جاتے ہیں آ جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو ہمارا یہی مریم نواز شریف سے مریم نواز شریف سے یہی اپیل ہے کہ گزارش ہے التجاہ ہے کہ ہمیں 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 ہماری بچی ملنی چاہیے بچھوڑ خاتین بھی موجود ہیں ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم بتائیے گا یہی تین سالہ بچی جو ہے وہ تیا نو دن سے نہیں مل رہی ہے تو پولیس بھی اتنی ناکام ہو گیا کہ بالکل اس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ ایک ننی سی بچی کو دون نہیں پا رہی ہے بچی ہے وہ پولز ایسی بچی ہے تین سال کی بچی ہے اور لا پتہ ہے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کوئی صرف نہیں مل مجھے میری مریم نواز شریف سے یہی اپیل ہے کہ میری جلد سے جلد بچی جو ہے آباز یا وہ بچی یا بچہ اس سے پہلے اغواہ ہوا یا غائب ہوا ہو نہیں بھائی جی بھائی میری امی رہتے ہیں نا مالی پورے والی سائٹ پہ وہاں پہ ہوا یہ واقعہ وہاں پہ ایک بچہ ہوا ہے اغواہ لیکن اس کی تین چار دن بعد لاش ملی ہے جی لاش ملی ہے اور وہ بھی گھر میں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہی ہو جانا ہے اب ہمارے گھر میں سے یہ بچی غائب ہو گیا ہم خود بڑے پڑے شان ہو گئے ہیں ہماری مریم نواز سے یہ ہی اپیل ہے کہ براہ مہربانی ہماری بچی کو بازیاب کروایا جائے جو بھی آپ کے سیکیورٹی جو بھی آپ نے کرنا ہے دارے کو جس کو لیکن ابھی دیکھیں جس طرح ہمارے لہور میں یہ بچیاں بچے غائب ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی کسی قسم کی آثورٹی نہیں بنائی ان کو بنانی چاہیے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ان کو نام لینا آتا ہے نہ اپنا کچھ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اب یہ خود ہو تو بچیاں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں اب بچیاں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے تو اس بچے کو ہم نے تلاش گمشدہ کی حالت میں اس کو تلاش کرنا شروع گیا گھروں میں گھلیوں میں محلے میں ہم نے کال کی پولیس ایکٹیو ہوئی وہ بچی پندرہ منٹ میں یہاں سے غائب ہی ہو گئی کسی کو ملی ہی نہیں کسی نے دیکھی ہی نہیں ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہماری بچی آپ گھروں میں محفوظ نہیں ہیں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں آپ کو چیز کا اندازہ ہونے چاہئے کہ ہم اپنے بچوں کو سکول تک نہ بھیجے بچے بچیں آپ سکول تک نہیں جائیں گی بچے پڑھنے جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں اب یہ ہماری بچی ہمارے گھر سے غائب ہو گئی ہے ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے برائے مہربانی آپ ہماری بچی دے دیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے میں بچی کی مامی ہوں بچی دس میں ہو گیا دین اور بچی کو کوئی پتہ نہیں ہے اور ہم خود اتنا ڈونڈ رہے ہیں ہمارا مریم نواز صاحبہ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہماری بچے کو مازیاب کروایا جائیں بہت بیر بانی ہو گی تو ہم بہت پریشان ہیں یہ بچے ہمارے گھر آئی تھی فیصلہ بات کی رہائشی ہے تو پتہ ہی نہیں چلا بچے ملجل کے کھیلتے ہیں کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بچے غائب ہو جائے گی دس روز ہو گئے ہیں بچے کو غائب ہوئے تب سے آپ پولیس کے پاس بھی جا رہی ہیں پولیس کے جانب سے جو ریسپونس دیا جا رہا ہے پولیس کو چھ بھی نہیں ہمیں بتا رہی ہے آتی ہے دیکھتی ہے چلے جاتی ہے ہم کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کر رہی ہے دس دین ہو گئے آسی آتی ہے بیٹھ کے چلے جاتی ہے ہم ڈونڈ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اب کیا کہنا چاہیں گے اس سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کیا کرنا چاہیں مریم نواز صاحبہ سے یہی ماری اپیل ہے کہ ہماری بچے کو بازیاب کروایا جائیں ان کے مہربانی ہے